اس تعرف کے بعد اللہ نے کہا مالک یوم الدین خیامت کے دن کا میں اکیلا بادشاہ سورہ غافر سورہ نمبر چالیس آیت نمبر سولہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی جس میں اللہ نے کہا لیمان الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے جب خیامت خائن ہو جائے گی سب کچھ فنا کر دیا جائے گا سورہ رحمان سورہ نمبر پچپن کے آیت نمبر چھبیس ستاویس کل من علیہ فان ہر چیز فنا کر دی جائے گی سوائے اللہ رب العالمین کے سب کچھ جب فنا ہوگا آواز لگائیں گے اللہ تعالیٰ کائنات میں اپنے شان کے مطابق آواز لگائیں گے اور سوال آئے گا لیمان الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے این الملوک کہا ہے وہ بادشاہ جو زمین پر بادشاہت کرتے تھے کہا ہے وہ پریسیڈنٹ کہا ہے وہ پرائیمینسٹرز کہا ہے وہ کنگ کہا ہے وہ ایمپررز کہا ہے وہ جو اپنے آپ کو شہین شاہ جو میرا لقب تھا اس لقب سے پکار تھے شاہوں کا شاہ بادشاہوں کا بادشاہ یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے بخاری کی روایت ہے شہین شاہ کا لقب صرف اللہ کے لیے کسی اور کوئی شہین شاہ نہ پکار ہو لیکن ہمارے پاس تو مسلمانوں کی جہالت کی آلت ہے کہ فلم ایکٹر کو بھی شہین شاہ جذبات پکار دے نعوذ باللہ واللہ خب صرف اللہ کا ہے اور آواز لمن الملک اليوم کون ہے آج سوائے میرے جو آج مالک ہے پوری کائنات کا کنگ آف دکنگز کس کے اختیار میں آج پوری کائنات کس کے اختیار میں آج سارے فیض ہیں اور جب یہ پوری آواز لگائی جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی تفصیل بیان کی جب اللہ یہ سوال کریں گے این الجبارین کہا ہے وہ جو میرے بندوں کے اوپر جبر ظلم و زیادت ہی کرتے تھے این البناء الجبارین کہا ہے ان کی اولادیں جو جبر کرتے تھے میرے بندوں کے اوپر این الملوک این البنائی ملوک کہا ہے وہ بادشاہ اور کہا ہے ان کی اولادیں کوئی ہے آج سوائے میرے آواز آئے گی ملک الموت کہیں گے اے اللہ آگ ہو اور ہم چار اکابر فریشتے ہیں جبرائیل میکائیل اسرافیل جس نے سور پھوکا اور میں ملک الموت بچا ہوا ہوں اللہ کہیں گے اے ملک الموت جبرائیل کو موت دو میکائیل کو موت دو اسرافیل کو موت دو اور وہ ان کو موت دے دیں گے پھر آواز آئے گی لیمان الملک اليوم آج کس کی بادشاہت ہے جواب آئے گا اے اللہ آپ اور میں بچے ہوئے ہیں اللہ کہیں گے اے ملک الموت اب خود کو موت دو اور وہ خود کو موت دے دیں گے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جانے کتنا وقت اللہ تعالیٰ یہ آواز لگاتے رہیں گے لیمان الملک اليوم لیمان الملک اليوم کون ہے آج بادشاہ کون ہے آج بادشاہ کس کا فیصلہ چلے گا آج کوئی ہے آج میرے سیوان اور جب اللہ تعالیٰ کو اپنی شان کی مطابق تسلی ہو جائے گی کوئی نہیں ہے وہ اکیلے اللہ تعالیٰ پھر سے سب کو یعنی وہ ہے جب پوروں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب اور کتاب کے لیے میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا اور جب میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا تو محشر کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کی اوخات نہیں ہے کہ زبان ہلا سکے آواز نکال سکے اتنی پریشانی میں ساری انسیاریت ہوگی اور جب فیصلوں کا وقت آئے گا تو شفاعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے صحیح بخاری میں جو طویل حدیث آئی ہے شفاعت کی آیت القرصی میں جو اللہ نے کہا منظل لذی اشفاؤ اندہو اللہ بے اس نہیں کون ہے جو میری مرضی کے بغیر شفاعت کرے اللہ کے سامنے کس کی مدان ہے کہ مو کھول دے اللہ کے سامنے جتک وہ اجازت نہ دیں تو جب یہ شفاعت بھی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوگی کیونکہ وہ ہے مالی کی یومی دین اس دن صرف اور صرف اور صرف ہر چیز اس کے فیصلے اس کی مرضی سے چلنے والی ہے